بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پر موجود تھے یا وہ بعد میں آئے ہیں اور پولیس کے آنے تک ان کے کیا مومنٹس تھی پولیس کے آنے تک کمپلیننٹ گواہان اور دیکھر اہل خانہ جو اس مقتول کے ہیں اور ملزمان کے بارے میں کیا کیا باتیں کرتے رہے ہیں پولیس کے آنے سے پہلے پہلے وہ آپ نے گروس اگزمینیشن میں پھٹ کروانے میں سوال کر کے سوال پھٹ کریں اور وہ بات نکل آگی اس کے بعد یہ کمپلیننٹ نے پرچہ درش کروانے سے پہلے جو دیگر اہل خانہ تھے مقتول کے یا وکٹم کے کیا ان کو انٹیمیٹ کیا تھا کہ فلاں فلاں ملزم کے خلاف ایف آئی آر درش کروانا چاہتے ہیں کیا وہ اپنی مرضی سے ایسے کر رہا تھا کیا ان لوگوں نے کیا باتیں کی اور کس طرح سے یہ معاملہ سامنے آگیا کہ اب ایف آئی آر فلاں ملزم کے خلاف ہونی چاہیے کروس اگزمینیشن میں اس طرح کے سوال جب آپ پھٹ کریں گے تو کام از کام اندراج مقدمہ میں جو فیبریکیشن کانسر ہے وہ کھل کے سامنے آ جائے گا اس کے بعد ہرٹ کیسز میں آپ کے سوال پھٹ کر سکتے ہیں کہ کیا آپ مختلف قسم کا اسلحہ مثلا بسٹل ہے رپیٹر ہے بارہ بور کی بندوق ہے کاربین ہے کلاشن کوف وغیرہ کیا جو اکلر وٹنس ہے یا جو ملزم ہے ملزم نے جو ویپن استعمال کیا ہے کیا اس ویپن کو وہ گواہ اچھی طرح سے جانتا ہے کیا وہ شنافت کر سکتا ہے اس کے بعد ایف آئی آر میں کسی ملزم کے اگر مخصوص خلیے کو پریسکرائب کیا گیا ہے تو وہاں سے آپ اس کو مشکوک معاملہ بنانے کی کوشش کرنے کے لیے مختلف سوال کر سکتے ہیں اس کے بعد اگر ایف آئی آر کے اندر کوئی مخصوص قسم کا اسلحہ ایٹریبیوٹ نہیں کیا گیا کسی ملزم کی طرف سے تو وہاں پہ بات آ جائے گی کہ کیا مسئلہ آدشین اسلحہ جس طرح یہ وارڈ استعمال کیا جاتا ہے اس بات تو اگر جرہ میں آپ پھٹ کر کے نکال لیتے ہیں تو گویا معاملہ تھوڑا سا شیک ہی ہو جائے گا اور یہی آپ چاہتے ہیں اس کے بعد آپ گواہ سے یہ پوچھ سکتے ہیں اندراج مقدمہ سے ریلیٹڈ جو گواہ حال ہیں کہ کیا آپ وقت گواہ آپ وہاں موجود تھے اور اس وقوع کے وقت آپ موجود ہونے کے موجود ہونے کے فوری بات آپ نے کس سے کس سے کیا بات کی تھی اس طرح سے بھی وہ بات کافی حد تک کلیر ہو سکتی ہے معاملہ شیک ہی ہو سکتا ہے اس کے بعد پولیس نے جائے وقوع سے جو چیزیں قبضے میں لی ہیں کیا اس گواہان نے ان باتوں کا ذکر ایف آیار میں نہیں کیا یہ بات پٹ کر لیں سوال میں اگر وہ نہیں کیا گیا ہے تو اور یہ دیکھ لیں کہ کیا ایف آیار میں جائے وقوع تاریخ وقوع یا وقت وقوع بیان کیا گیا ہے یہ نہیں کیا گیا ہے اور اگر وقوع رات کا ہے تو کیا کوئی سوس آف لائٹ جو ہے وہ بیان کی گئی ایف آیار میں یا نہیں یا اس طرح کے سوال آپ اٹھ کر سکتے ہیں اور گواہان کے نام جو ہے خاص طور پر آپ ایف آیار میں دیکھ سکتے ہیں کہ کیا ایف آیار کے جو گواہان ہیں کیا ان کے نام ایف آیار میں اندراج مقدمہ کے جو گواہان ہیں کیا ان کا ذکر ایف آیار میں موجود بھی ہے یا نہیں ہے کیونکہ یہ سارا معاملہ آپ نے بنیادی طور پر شیکی کرنا ہے گواہان کو گواہان کے جو ورشن ہے جو انہوں نے ایزیمینیشن انچیش میں جو بیانات دیئے ہیں آپ کا بنیادی کام تو ہے ان کو مشکوک کر دینا البتہ یاد رکھے گا کہ اندراج مقدمہ کے جو گواہان ہیں ان کو آپ نے ہمیشہ سے پروسیکیوشن کے ان وٹنسز کو آپ نے شیک کی مشکوک کرنا ہے اور جب آپ کسی ایف آیار کے اندراج کی اپلیکیشن کے بارے میں سوال کرتے ہیں اور کسی وکیل یا کسی کلرک یا کسی پولیس کے آل آف سر یا کوئی محرر وغیرہ سے لکھی کہ یہ جو درحاظت ہے اور وہ اپلیکیشن کے اوپر ایف آیار اگر درج ہوئی ہے تو وہ آپ کو پتہ ہے کہ وہ مشکوک ہو جائے گی اور یہ بات اگر ایف آیار کے بابت جو گواہان ہیں آپ کراس ایگزیمینیشن میں سوال پھٹ کر کے نکال لیتے ہیں تو ایف آیار مشکوک تصور ہوگی اس حوالے سے ایک لینڈ مارک جیسمنٹ ہے دو ہزار سترہ پی سی آر ایل جی پیش ایڈ سوی ٹو میں آپ اس کی وضاحت مزید دیکھ سکتے ہیں اور دو ہزار پانچ پی سی آر ایل جی پیش ڈبل وان ٹوی میں آپ اس کی وضاحت کو دیکھ سکتے ہیں اور اگر کمپلینٹ اصلے کی مختلف اقسام کو پہچانتا ہے لیکن ایف آیار میں اصلے کی کوئی مخصوص قسم بیان نہیں کی گئی تھی اور کراس ایگزیمنیشن میں بھی یہ بات کھل کے سامنے آ گئی ہے کہ کسی قسم کا پہچان ہی نہیں ہے کوئی کو کسی قسم کی اصلے کی اور مخصوص اصلہ واضاحت ہی نہیں کی گئی ہے تو پراسکوشن کیس آپ مشکوک بنا دیتے ہیں کراس ایگزیمنیشن کے ذریعے اگر آپ اس بات کی انٹرپیٹیشن دیکھنا چاہیں تھے دو ہزار سترہ اسی ایم آر پیش سی دبل فور میں دو ہزار سولہ پی سی آر ایل جی پیش سیون سری میں اس بات کو انٹرپیٹ کیا گیا دو ہزار سولہ وائل آر پیش وان تری ٹو نائن میں اس بات کو انٹرپیٹ کیا گیا دو ہزار دس پی سی آر ایل جی پیش وان فائف وان فائف میں اس بات کو انٹرپیٹ کیا گیا تھا اور دو ہزار چھ پی سی آر ایل جی پیش وان نائن سکس نائن میں اس بات کو انٹرپیٹ کیا گیا اور دو ہزار تیرہ وائل آر پیش سکس ایٹ فور میں اس بات کی وضاحت ہمیں مل سکتی ہے اور یاد رکھئے گا کہ اگر ملزمان کے قبضے سے برامند ہونے والی جو چیز ہے وہ ایف آئی آر میں ذکر نہیں ہے اور کراس ایگزیمینیشن میں بھی یہ بات کھل کے سامنے آ جاتی ہے اور آپ سوال پٹ کرنے کے بعد یہ بات نکال لیتے ہیں کراس ایگزیمینیشن میں کہ ملزمان کے قبضے سے جو برامند ہونے والی چیز ہے وہ ایف آئی آر میں اس کا ذکر نہیں ہے تو دین ایسی ریکووری جو ہے وہ پروسیکوشن کے کیس کو مشکوک بنا دے گی گواہ کے بیان کو مشکوک بنا دے گی اس بات کی انٹرپٹیشن ہمیں دو ہزار سترہ ایسی ایم آر پیج سری ڈبل فور میں اور پی ایل جی دو ہزار دس سی آر سی پیج فور ڈبل ٹو میں ہمیں ملتی ہے اور بعض وقت ایسا ہوتا ہے کہ مختلف گواہان کے اوپر جب کراس ایگزیمینیشن کی جاتی ہے تو یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ گواہان یہ بات میں اختلافی معاملات آ جاتے ہیں اور کراس ایگزیمینیشن میں مختلف وقت پوٹا ہو جاتے ہیں سوال جب آپ ایز ایڈیفینس کا حصل کرتے ہیں اور گواہان میں اس بارے میں اختلاف پا جاتا ہے کہ پولیس کو اپلیکیشن اندراج مقدمہ ریجسٹریشن آف ایف آئی آر کب دی تھی اور ہر بندے کا مختلف ٹائمنگ ہو جاتی ہے کوئی گواہ کچھ کہتا ہے اس بات کے اگر آپ انٹرپیٹیشن دیکھنا چاہتے ہیں تو ایک ایسلہ ہے اس پہ دو ہزار سولہ پی سی آر ایل جی پی ٹیبل فائیو ایٹ میں اس بات کو واضح کیا گیا اور اگر آپ کوئیشن پوٹ کر کے جو اندراج مقدمہ کے گواہان ہیں ان سے کروس ایگزیمنیشن میں یہ فرشن لے لیتے ہیں کہ پولیس کو اطلاع دینے والی جگہ میں فرق آ جاتا ہے کروس ایگزیمنیشن میں ہر گواہ کے بیان میں فرق آ جاتا ہے تو پراسیکوشن کیس شیکی ہو جائے گا مشکوک ہو جائے گا اور آپ اپنا ٹارکٹ اشیف کر سکتے ہیں اس بات کے اگر آپ انٹرپیٹیشن دیکھنا چاہتے ہیں تو دو ہزار پندرہ پی سی آر ایل جی پیچ ہے وان زیرو ٹو تھری میں اس بات کی انٹرپیٹیشن آ جاتی ہے اس کے بعد فر کے اندر جو ایٹریبوشن آف سیٹس آف سیٹس آف جو ہرٹ ہے انجری ہے اور جو رول ایٹریبیوٹ کیا گیا جو انجری انٹریبیوٹ کی گئی ہے کسی ملسم کو اگر آپ سوال پٹ کر کے اس میں اختلاف لے آتے ہیں گواہ کے بیان میں تو پراسیکوشن کا پورا کیس جو ہے وہ مشکوک ہو جائے گا اس بات کی انٹرپیٹیشن اگر آپ ہم دیکھنا چاہتے ہیں دو ہزار پندرہ وائیالار پیج وان فور زیرو فور میں ہمیں مل سکتی ہے اور بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ کمپلیننٹ سائیڈ ملزمان کو پہلے سے جانتے ہیں لیکن ایف آئی آر میں نامزد نہیں کرتے ہیں اور اگر یہ بات بات میں وہ تطیمہ بیان میں اس کو کر لیتے ہیں بات میں وہ بیان اگزیمینیشن انشیف میں یہ بات کھل جاتی ہے اور کروس اگزیمینیشن جب آپ کرتے ہیں اور یہ بات مزید واضح ہو جاتی ہے کہ واقعی یہ ملزم پارٹی اور ملزم پارٹی دوسرے کو تو پرانے جانتے تھے لیکن ایف آئی آر کرواتے ہیں وہ خود ان کو پتہ ہی نہیں تھا اور انہوں نے نامزد نہیں کیا تھا تو دہناب پر اپنا ٹارگٹ اچیف کر جاتے ہیں اور پروسیکوشن کا کیس مشکوک ہو جائے گا اس بات کے اگر ہم انٹرپٹیشن دیکھنا چاہیں نا تو دو ہزار پندرہ وائل آر پیج ون فور زیرو فور میں ہمیں مل جاتی ہے اور باز وقت ایسا ہوتا ہے کہ آپ گواہانے اس تغاثہ سے یہ بات نکلوانے میں کامیاب ہو جاتے ہیں جب وہ کروس اگزیمین کے اندر ہوتے ہیں کہ جب انہوں نے اندراج مکتبہ کے لیے ایف آئی آر کے لیے تانے میں گئے تو پولیس نے افتدائی تفتیش کی تھی اور جب افتدائی پہلے انکوائری کی بعد میں اف آئی آر کی تو پروسکوشن کیس میں فیبریشن کا انصر کھل کے سامنے آ جاتا ہے اور آپ کو پتہ یہ کہ ایک سیٹل پرنسپل ہے اور آپ اس میں کام جاب ہو جائیں گے جب اس بات کا سوال پوٹ کر کیس طرح کے ریزلٹ آپ لے لیتے ہیں اس بات کے اگر آپ انٹرپٹیشن دیکھنا چاہیں تو ایک سیٹل پرنسپل کے طور پر ایک کیس لا ہے دو ہزار چار سی ای 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 ایف آئی آر میں سورس آف لائٹ نہیں دی جاتی ہے جب آپ کراس ایگزیمنیشن کرتے ہیں اس دورانیے میں بھی یہ بات واضح ہو جاتی ہے کراس کے بعد بھی کہ واقعی ایف آئی آر میں بھی کسی قسم کا کوئی سورس آف لائٹ نہیں دیا گیرہات کے وغوے میں اور اس بارے میں کوئی کسی جگہ کے اوپر کوئی روشنی کا اذریہ بیان کرنا لازمتہ لیکن نہیں کیا گیا اور واقعی یہ بات کھل جاتی ہے تو پروسیکوشن کا کیس شیکی ہو جائے گا اس بات کی اگر آپ انٹرپٹیشن دیکھنا چاہتے ہیں دوہزار پندرہ پی سی آر ایل جی پیج فور ٹو فور میں اس بات کی انٹرپٹیشن مل جاتی ہے اس کے بعد جب آپ پروسیکوشن کے وٹنسیز اندراج مقدمہ کے جو وٹنسیز ہیں ان کو میڈیکل کی سیٹ آف انجریز کے حوالے سے یا پوسٹ مارٹم کے بعد جو میڈیکل ہوتا ہے پوسٹ مارٹم ریپورٹ میں موجود اگر کچھ انجریز کا ذکر ایف آئی آر میں ہے بعض کا نہیں ہے تو آپ کو پتہ ہی ہے اور یہ بات کھل کے سامنے آ جاتی ہے بعد میں بھی کہ یہ معاملہ اس طرح نہیں تھا یعنی جو گواہ تھا وہ موقع پہ موجود ہی نہیں تھا بعد میں پٹ کیا گیا تھا وہ گواہ پھر اشتدار کسی کو گواہ کے طور پر لے آئے ہیں تو پروسیکوشن کا کیس اگر آپ پروس اگزمینیشن میں یہ بات کھل کے سامنے آ جاتی ہے کہ اس بندے نے آپلور ویٹنس جو تھا اس نے تو یہ سارا وقوعہ خود سے دیکھا ہی نہیں تھا بلکہ وہ خود سے امپلانٹ کیا گیا تھا گواہ تو پروسیکوشن کا پورا کیس گر جائے گا سائی اور آپ جیت جائیں گے اس بات کے اگر آپ انٹرپٹیشن دیکھنا جاتے ہیں تو دو ہزار پندرہ سی ایم آر پیج ایٹ فور زیرو میں اس بات کی انٹرپٹیشن اچھی مل جاتی ہے اس کے بعد بعض وقت ایسا ہوتا ہے کہ گواہان کے نام افیار میں نہیں دیئے گئے ہوتا ہے اور وقت وقوعہ اگر آپ ثابت کر دیتے ہیں کہ یہ گواہان جو بعد میں پٹ کیے گئے ہیں یہ موقع پر موجود ہی نہیں تھے تو آپ جیت جاتے ہیں سائی اور پروس اگزمینیشن میں آپ تارگٹ اچھیپ کر جاتے ہیں اور اس بات کی اگر آپ انٹرپٹیشن دیکھنا چاہے تو دو ہزار چودہ پی سی ایر ایل جی پیش نائنٹی سری میں آپ کو مل سکتی ہے اور اگر دورانے تختیش وقوعہ جو ایف آئی آر میں بیان کردہ وقت جو ہے اس کے اوپر نہیں نہ ہوا اور کلاس اگزمینیشن میں آپ گواہان نے جو مستغیص ہیں گواہانیں استغاثہ اور ریجسٹریشن ایف آئی آر سے ریلیٹڈ جو گواہان ہیں ان کے موں سے یہ بات نکلوا لیتے ہیں کہ ایف آئی آر میں ٹائم اور تھا اور وقوعہ کسی اور ٹائم ہوا ہے تو جناب آفتار کٹ اچھیپ کر جاتے ہیں اور ایف آئی آر پوری سٹوری پروسیگوشن کا سارا کیج درم سے نیشے گر جائے گا اور خشکوک ہو جائے گا اس بات کے اگر آپ انٹرپٹیشن دیکھنا چاہیں تو دو ہزار چودہ سی آر ایل جی پیچ نائنٹی فور میں میں مل سکتی ہے اس کے بعد بعض اوقات موٹیف کے گواہان جو ہیں وہ ایف آئی آر سے ریلیٹڈ ہوتے ہیں تو ایف آئی آر میں اگر موٹیف بیان نہیں کیا گیا بعد میں گواہان کے بیانات بھی آپ سوال پوٹ کر کے یہ بات سامنے آ جاتی ہے کہ موٹیف جو ہے وہ فیبریکیٹڈ تھا ثابت نہیں کیا جاتا دین بھی مشکوک بن جاتا ہے سارا معاملہ اور آپ اپنا ٹارگٹ کو کافی حد تک اچیف کر جاتے ہیں کہ گواہ کی کریڈیبلیٹی کو شیکی کر دیتا ہے ہم مشکوک بنا دیتے ہیں پروسیکوشن کی کیس کو اس بات کی انٹرپیٹیشن آپ دو ہزار تیرہ اسی ایم آر پیج وان سکھ زیرو ٹھو میں دیکھ سکتے ہیں اور اس کے بعد اگر ملزمان کی پوری تعداد جو ہے جو اس طرح وقوع ہوا ہے بھارت میں فیبریکیشن کے ذریعے حتیٰ کہ سچی بات بھی ہو اور آپ کروس اگزیمنیشن میں گواہان کے موں سے یہ بات نکلوا لیتے ہیں اور کامیاب ہو جاتے ہیں کہ ملزمان کی تعداد میں بعد میں رد و بدل کیا گیا تھا تقریبہ بیان کے ذریعے تو پروسیکوشن کا پورا کیس بڑا غرق ہو جائے گا اور پروسیکوشن کیس ختم ہو مشکوک ہو جائے گا تقریبا اور کراس اگزیمنیشن آپ چیت جائیں گے جناب اس بات کی انٹرپٹیشن دوہزار تیرہ وائل آر پیج وان نائن تری ٹو میں ہے اور اگر گواہان جو اندراجے میں ختمہ سے مطالق ہوتے ہیں ریجسٹریشن آف اف آئی آر کے مطالقہ ان کے اوپر جرہ کرتے ہوئے آپ ریجسٹریشن آف اف آئی آر کا وقت وقوے کا وقت تاریخ ٹائمنگ وغیرہ وغیرہ جو ہے اگر آپ ان سے ان کو حیلا دیتے ہیں سکرال پٹ کر کے ٹائم کوئی اور تھا وقوہ کوئی اور ٹائم ہوا تھا اف آئی آر کسی اور ٹائم ہوئی تھی تو پرسیکوشن سٹوری جو ہے وقافی حد تک جو ہے مشکوک ہو جائے گی اور آپ اپنا ٹارگٹ اشیر کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے اور جرہ میں معاملہ تجھے ہی ہے کہ آپ بنیادی طور پر ایک دھو داری تنوار استعمال کر رہے ہوتے ہیں کہ آپ اپنے جو سائل ہے اس کو آپ فیور دے رہے ہوتے ہیں اور پرسیکوشن کو آپ مشکوک بنا رہے ہوتے ہیں اس بات میں اگر آپ انٹرپیٹیشن دیکھنا چاہئے تو پشل جنہیں کیس لاتھا دو ہزار تیرہ وائیالار پیج نائنٹی فائی اور دو ہزار تیرہ وائیالار پیج ڈو فور وان میں ان دونوں کی اس لاتھ میں اس بات پہ کافی تھا ہوا تھا کہ ریجسٹریشن آف ایف آئی آر سرلیٹ جو کو آخان ہے اگر وہ وقوعہ کے افیکٹس کے بارے میں شیکی ہو گئے ہیں بیانات میں تضاد آ گیا ہے پرسیکوشن کا کیس کافی حد تک مشکوک ہو جائے گا اور ایز ای ڈیفنس آپ کافی حد تک سوال کم سے کم کرنا ہی بہتر ہوگتا ہے اور اگر آپ کے ذہن میں آتا ہے کہ یہ سوال کرنا اگر یہ جواب آگیا تو فیٹل ہو سکتا ہے میرے لئے تو وہ سوال کتی صورت نہ کریں سوال نہ کرنا سوال کرنے سے بہتر ہے دواؤں میں یاد رکھے گا اس حوالے سے ہم اپنی گفتگو کا گفتگو کیا گاب شب کا کیے ہوئے ہیں انشاءاللہ بات چلتی رہے گی دواؤں میں یاد رکھے گا اور کراس اگزیمینیشن سیریز کا آغاز ہم نے کیا ہوا ہے چند دن یہ چلے گا اور آپ یوٹیوب میں میرا جو چینل ہے لا لیکچرز بے سلیم یا فوق اس کو سیبسکرائب کیجئے گا بنیادی طور پر لا لیکچرز کا لفظ تو صرف اور صرف سچ کو آسان بنانے کیلئے ادروائز تو مجھے شایدہ کہ میں لا گوزک کا لفظ استعمال کرتا کہ قانون پہ گپ شپ جو ہے وہ ہم مل کے کہتے ہیں اور اس کو ریکارڈ کر لیتے ہیں تا کہ قل کو میرے جیسے کوئی نلائک وقی لو رہا جائیں تو آنے والے وقت میں اور بھی آئیں گے جناب تو ان نلائکوں کے لیے میرے جیسے نلائکوں کے لیے کچھ ہیلپل ہو جائے گا دواؤں میں یاد رکھے گا تھانکو اللہ حافظ